بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین وائی ٹی اردو میں خوش آمدید میں ہوں ازر اکوال بنکش ناظرین عام طور پر یہی تصور کیا جاتا ہے کہ بہادر شاہ زفر ہی مغلیہ خاندان کا آخری چشم و چراخ تھا کیونکہ اٹھارہ سو اٹھاون میں جب غدر کے مقام پر انگریزوں نے سیکھوں کے ساتھ مل کر بہادر شاہ زفر کو شکست دے دی تھی تو بہادر شاہ زفر کے بیس میں سے ستارہ یا اٹھارہ بیٹوں کو سرعام پھانسی دے دی گئی تھی جبکہ باقی جو تھے اور ان سے دو تین ایسے تھے جن کے سروں کو کلم کر کے ان کو چوک چورہوں پر لٹکایا گیا اور اس کے بعد بہادر شاہ زفر پر ان کی بیوی اور ان کے خاندان سمیت غداری کا مقدمہ دائر کر کے ان کو سزائے موت سنائی گئی اور یہ سزائے موت بعد میں جلا وطنی میں ان کی جو ہے وہ بدل گئی اور ان کو ان کے اہل و ایال سمیت برما میں جلا وطن کر دیا گیا جہاں پر اٹھارہ سو باسٹ میں ان کا انتقال ہو گیا اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ان کے جو بیٹے تھے جن کو تو پھانسی دے دی وہ تو چلو اس دنیا سے چلے گئے لیکن جون سے بیٹے ان کے باقی بچے تھے جن کی دادا دو بتائی جاتی ہے ان کا آخر کیا ہوا وہ کہاں پر موجود ہیں اور اس کے حوالے سے جو بھارت اور پاکستان کی حکومتیں ہیں انہوں نے خاموشی کیوں سادلی ہے وہ ان کو سامنے کیوں نہیں آنے دے رہے اور اگر کوئی ان کی اولاد ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو ان کو حکومتی سرپرستی کیوں حاصل نہیں ہے کیونکہ بہادر شاہ زفر کے جو بچے زندہ بچ گئے تھے ظاہری طور پر انہوں نے ہی ان کی نسل کو آگے بڑھایا ہوگا تو دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ بہادر شاہ زفر کی جو اولاد ہے وہ منظر عام پر آئی ہے اور لوگوں نے کچھ دعویٰ کیا ہے کہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں اب اس کے اندر کتنی حقیقت ہے کتنا یہ جھوٹ ہے یہ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے تو آپ نے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنی ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بہادر شاہ زفر کی اولاد آج کل کہا ہے کیسے زندگی بسر کر رہی ہے اور کن حالات میں وہ جینے پر مجبور ہیں لیکن اسے پہلے آپ ہمارے چینل وائنٹی اردو کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کلامت کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام تر اپ ڈیٹس بر وقت ملتی رہیں چلی دوستو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین چار نومبر دوہزار سترہ کو ایک بیالیس سالہ شخص نے دعویٰ کیا کہ وہ بہادر شاہ زفر کی چھٹی نسل سے ہے اس شخص کا نام یاکوب حبیب الدین توسی تھا اس کا دعویٰ تھا کہ ایودیا میں بابری مسجد کی زمین پر ملکیت اس کے خاندان کی ہے اس نے ایک پریس کانفرنس بلائی اور کہا کہ میں حیدر آباد کا رہائشی ہوں اور میری چھٹی پشت بہادر شاہ زفر کی سگی اولاد تھی عدالت نے اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کرنے کو کہا اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ سچ کہہ رہا ہے باوجود اس کی اس بات کے بابری مسجد ہندووں کی انا کا قصہ ہے حبیب الدین کے علاوہ بھی کئی افراد خود کو مغلوں کا جان نشین ثابت کر چکے ہیں کراچی میں دوہزار پانچ میں وفات پا کر ایک گمنام قبرستان میں دفن ہو رہے والے محبوب نرالے بھی بہادر شاہ زفر کے پڑپوٹتے بتا جاتے ہیں وہ انگریزوں کے ہاتھوں جلاوطن ہونے کے بعد کراچی آگئے زندگی انتہائی غربت میں گزری کہا جاتا ہے کہ وہ چننے بیچ کر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالا کرتے تھے مغل خاندان کے اس آغری وارث کا دعویٰ تھا کہ بررے صغیر پاکوہن میں سلطنت مغلیہ کی جتنی بھی یادگاریں ہیں وہ سب ان کی قانونی ملکیت ہیں لہٰذا انہیں واپس کی جانے چاہیے انہوں نے ساری زندگی بھارتی سرکار سے یہ مطالبہ کیا کہ دلی کا لال قلعہ اور محلات آگرہ کے محلات اور جتنی بھی مغل یادیں ہیں وہ سب ان کی تحویل میں دے دی جائیں کراچی کے بہت سے اردیب شائر اور صحافی ان کے دوست تھے اور جدید جاسوسی عدب کی بنیاد رکھنے والے ابن صفی استاد نرال عالم کی پرمزہ شخصیت سے بے حد متاثر تھے انہوں نے اپنی شہرہ آفاق امران سیریز میں انہیں ایک کردار کے طور پر تراش رکھا ہے اس کے علاوہ بہادر شاہ زفر کے وارث ہونے کے دعویدار محمد شویب بھی ہیں اور زفر بلو جو کہ اردو پنجابی شرائکی اور بلوچی کے معروف شائر ہیں ایک مرتبہ انہوں نے اپنے مترجم دوست کو کچھ دستاویزات انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرنے کو بھیجیں جو بہادر شاہ زفر کے ایک بیٹے شہزادہ مرزا شاہ عباز بہادر کا وسیعت نامہ تھا اور ان کے نوا سے شاہ محمد شویب نے انہیں بھیجا تھا لاہور کے رہائشی شویب اس وقت منظر عام پر آئے اور پھر انہوں نے مختلف فارمز پر انٹرویو بھی دیئے اور بہادر شاہ زفر کے ساتھ اپنے رشتے کا ثبوت بھی فراہم کیا ناظرین ہم آپ کو بتائیں کہ بہادر شاہ زفر کی آٹھ بیویاں تھی جن میں سے ایک کا نام زینت محل تھا ان سے ایک بیٹے جوان بخت تھے اور بہادر شاہ زفر کی صرف دو ہی بیٹے مرزا جوان بخت اور مرزا شاہ عباز زندہ بچے انہوں نے مغل خاندان کی نسل کو آگے بڑھایا جوان بخت کی شادی برما میں ہوئی جہاں انیس سو بیس میں انہیں ایک بیٹا ہوا جس کا نام جمشید بخت رکھا گیا جمشید بخت کے دو بیٹے تھے ایک مرزا سکندر اور دوسرے بیدار بخت جن کی بیوی سلطانہ بیگم آج بھی زندہ ہیں اور کلکتہ میں ہیں انگریزوں کی جانب سے بہادر شاہ زفر کی قتل کیے گئے اٹھارہ بیٹوں میں سے تو انگریزوں نے ان کے دونوں بیٹوں کو ہندوستان واپس نہ جانے کی شرط پر زندہ رکھا کیونکہ انگریز اس بات سے واقف تھے کہ اگر یہ دونوں شہزادے ہندوستان واپس آگئے تو خطرہ بن سکتے ہیں یوں ان دونوں شہزادوں نے اپنی باقی کی تمام زندگی رنگون میں گزار دی ناظرین بعض محققین کے مطابق مرزا شاہد عباس کے شادی رنگون کی ایک بزنس مین کی بیٹی سے ہوئی جن سے ان کی کئی اولادیں ہوئیں جو آج کے دور میں بھی غربت کی وجہ سے رنگون کے ایک علاقے میں کچھے گلیوں کی بدبودار جھگیوں میں رہنے پر مجبور ہے جبکہ دوسری طرف مرزا جواں بخت کی ایک ہی بیٹا تھا اور اس کا نام مرزا جمشید بخت تھا اس کا انیس سو چوراسی میں جگر کی بیماری کے وجہ سے انتقال ہو گیا کچھ عرصے بعد اس کی بیوی بھی چلبسی اور والدین کی وفات کے بعد مرزا جمشید بخت کا بیٹا حالات خراب ہونے پر ہندوستان واپس چلا گیا ہندوستان میں اس نے بیگم نادرہ نامی عورت سے شادی کی جن سے ان کا ایک ہی بیٹا پیدا ہوا ان کا نام مرزا بیدار بخت تھا مرزا بیدار بخت ابھی چھوٹا ہی تھا جب ان کے والدین کا انتقال ہو گیا والدین کی وفات کے بعد مرزا بیدار بخت چھوٹے موٹے کام کرنے کے لگے اور اپنے گزر بسر اسی طرح سے کرنے لگے اور اپنی اصل پہچان وہ سب سے چھپائی رکھے آزادے ملنے کے بعد مرزا بیدار بخت کی اصل شناکت کے بارے میں جب سب کو معلوم ہوا تو ان کو آخری مغل بادشاہ کے پڑپوتے کی حیثیت سے ہندو سرکار کی طرف سے بھیگ کے طور پر مہانہ کچھ پینشن دی جانے لکھی انیس سو پچاس کی دہائی میں مرزا بیدار بخت نے سلطانہ بیگم نامی عورت سے شادی کی جن سے ان کی پانچ بیٹیاں اور ایک بیٹا پیدا ہوا مرزا بیدار بخت جب تک زندہ تھے تب تک پینشن ملتی رہی مگر ان کی وفات کے بعد ان کی بیوی اور ان کے بچوں کے لیے انڈین گورنمنٹ نے پینشن دینا بند کر دی جس سے ان کے حالات مزید بدتر ہوتے گئے مرزا بیدار بخت کی بیوی کو اپنے چھے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کلکتہ کے علاقے میں چائے کی دکان کھولنا پڑی اور انیس سو بیاسی میں سلطانہ بیگم کو بہادر شاہ زفر کے پڑپوتے کی بیوہ ہونے کی حسیت سے ہندو سرکار کی طرف سے ایک سرکاری مکان بھی دیا گیا جو کہ انیس سو تیراسی کی اختتام تک ان سے واپس لے لیا گیا سرکاری مکان چھننے کے بعد آخری مغلوات سے بہادر شاہ زفر کے پڑپوتے کی بیوی اور ان کی اولاد بھی کلکتہ کے ایک چھوٹے سے دو کمرے کے مکان میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے رونک کے شہر اقبال نواب اب لال قلعہ پر دعویٰ کرنے کے تیاری کر رہے ہیں ان کے مطابق سن 2006 میں لکھناؤ کے محمود آباد کے نواب محمد آمیر محمد خان کو ان کی چھ ہزار کروڑ کی جائداد واپس ملی تھی وہ گزشتہ پہ انتالیس برسوں سے مقدمہ لڑ رہے تھے ان کی جیت کے بعد ہی انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ عدالت میں انصاف طلب کریں گے اقبال کا کہنا ہے کہ اگر حکومت لال قلعہ واپس نہیں دے سکتی تو کم سے کم ہمیں اس کا معاوضہ دیا جائے ان کے آباؤ اجداد کی بے پناہ دولت سے آج ہندوستان مالا مال ہے لیکن آج ان کے ورسہ غربت سے بھی بتر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں بہادر شاہ زفر کی پڑپوتی مادھو اپنی ماں سلطانہ بیگم کے ہمراہ کلکتہ کے مضافات میں ایک چائے کا کھوکا چلاتی ہیں بھارت کے ایک سنتکار مادھو صدن اگروال نے بھی بھارت میں شاہ زفر کی پڑپوتی کی مدد کا دعویٰ کیا تھا اور گورنمنٹ بھی مادھو کو سرکاری نوکری دینے کے لیے قدم اٹھا چکی ہے جس سے ان کے حالات کچھ تو بہتر ہوں گے جنہوں نے تقریباً ساڑھے تین سو سال پورے برورے صغیر پر حکومت کی آج ان کی اولاد پاکستان انڈیا اور برما کی گلی کوچوں میں انتہائی غربت کی وجہ سے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور اپنے دوست اب آپ کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے تاکہ ان کے بھی نالج میں ایسے ہی اضافہ ہو جائے ساتھ ہی ساتھ وائی ٹی اردو کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے علامت کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام در اپ ڈیٹس بروقت ملتے رہیں آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکھے بانو